بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس مینیا اور میں ہوں یاسر ولید ناظرین بیالیس سالہ گوٹن گمپیر انڈیا کی کرکٹ ٹیم کی تاریخ کے سب سے کم عمر ہیڈ کوچ بنے ہیں حالی میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فرحیاب کوچ راہل ڈریویڈ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ زیادہ وقت بتانے کے لیے توسیع کی پیشکش تھکرا دی ہے انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ وہ مزید ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ایکسٹین کرنا چاہ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی فیملی کی کچھ مصرفیات کی طرح سے جو توسیع کی پیشکش تھی وہ ٹکرا دی ہے اس کے بعد راہل ڈریویڈ کے بعد ان کے سابق پارٹنر ویویس لکشمن کو کوچ بنانے پر غور کیا جا رہا تھا انہوں نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو ترجیح دی یوں ایک نئے چہرے کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور ایک بلا مقابلہ انتخاب ہوا گزشتہ چھ سات ماہ میں چند ایسی غیر متوقع پیشرفت ہوئی جن کی وجہ سے گوتم گمبیر کے لیے انڈیا کا کوچ بننے کا سفر آسان ہو گیا گزشتہ سال نومبر میں گوتم گمبیر نے آئی پیل ٹیم لکھناؤ سپر جائنٹس کو دو سیزن میں ناکاؤٹ سٹیل تک پہنچانے کے بعد مینٹور کے عوضے سے استیفہ دیا اور اپنی پرانی ٹیم کلکتہ نائٹ رائیڈرز میں شمولیت اختیار کر لی جو دوہزار بارہ اور دوہزار چودہ میں انہی کی خفتانی میں آئی پیل ٹائٹل جیت گئی مارچ میں گوتم گمبیر جو دوہزار اٹھارہ میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد بی جے پی میں کامل ہوئے اور مشرقی دلی سے دوہزار انیس میں رکن اسمبلی منتخب بھی ہوئے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی عادت کو اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ سیاست چھوڑ کر کرکٹ پر ہی توجہ دیں گے لیکن کومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عہدے کے لیے اس وقت ان کا سفر تقریباً مکمل ہو گیا تھا جب کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے مسلسل کئی میچ جیتے اور ساری توجہ گوتم گمبیر کی جانب مرکوز ہو گئی انڈیا میں چیف یا ہیڈ کوچ منتخب کرنے کا عمل کافی پہچیدہ ہوتا ہے بورڈ آف کنٹرول فور کرکٹ انڈیا یعنی بی سی سی آئی کی جانب سے ملکی یا غیر ملکی امیدواروں سے درخواستیں طلب کی جاتی ہیں جو مخصوص شرائط پر پورا ہوترتے ہیں جیسے کہ تیس ٹیسٹ یا پچاس ونڈے میچز کھیلنے کا تجربہ اور ساٹھ سال سے کم عمر ہونا چاہیے ان درخواستوں کا جائزہ بورڈ کی ایڈوائزری کمیٹی لیتی ہے اور پھر چند امیدواروں کو انٹریویو کے لیے مدو کیا جاتا ہے تاکہ وہ انڈیا کرکٹ کی بہتری کے لیے اپنے خیالات پیش کر سکے جو امیدوار سب سے زیادہ متاثر کن حکمت عملی پیش کرتا ہے عام طور پر اسے ہی چل لیا جاتا ہے گوتم گمبیر کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا تو یہ انتخاب کافی آسان ہو گیا اس پر جب بی سی سی آئی کی جانب سے اس عہدے کے لیے اشتہار دیا گیا تو ایسی خبریں پھیلیں کہ چند غیر ملکی کوچ سے غیر رسمی رابطہ کیا گیا ہے لیکن یہ خبریں جلد ہی دم توڑ گئیں ماضی کی برخلاف انڈیا میں اب مقامی کوچ کو ترجیح دی جاتی ہے جو ملکی ثقافت نفسیات اور دیگر معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہو سابق انڈین اوپنر رامان جو سیدین خواتین کی کرکی ٹیم کے کوچ رہ چکے ہیں انہوں نے بھی اس عہدے میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا ان کا تجربہ بھی متاثر کن تھا لیکن 69 سال کی عمر میں شاید ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کے پاس تین سال کا گیم پلان مرتب کرنے کا وقت نہیں تھا اور اسی لیے خود ہی پیچھے ہٹ گئے کولکتا نائٹ رائیڈرز کو کامیابی سے ہمکنار کروانے کی وجہ سے ہی گوتم گمبیر کا انتخاب اور آسان ہو گیا اور ڈریوٹ کے توسیع لینے سے انکار کے بعد ان کی تینائیتی کو یقینی بنا دیا گیا ایسا نہیں کہ ان کا انتخاب میرٹ پر نہیں ہوا آئی پیل میں کامیابی کے علاوہ دیکھے تو بطور کھلاری بھی ان کا ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے ایک سٹائلش بلے باز جو 2003 میں ڈیبیو کے بعد سے ہر فارمٹ میں ہی اچھی کارگردگی دکھاتے رہے ہیں اگر بات کی جائے 2009 میں تو نیوزلینڈ خلاف ٹیسٹ میچ میں گوتم گمبیر نے 436 گینگوں پر 137 رنگ کی یادگار ایننگز کھیل کر میچ میں یقینی شکست سے انڈیا کو بچایا اور سیریز جیتنے میں اہم کردار ادا کیا اس سے دو سال کبل ہی پہلے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں گوتم گمبیر نے 97 رنگ بنا کر ٹاپ سکور کرنے والے بلے باز بنے تھے 2011 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں سری لنکا خلاف بھی انہوں نے 97 رنگ بنا کر ٹاپ سکور کیا تھا اور اس کے علاوہ جب ایڈیا کو آسٹریلیا خلاف 4-0 سے ٹیسٹ سیریز میں شکست ہوئی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید گوتم گمبیر دھونی کی جگہ کپتان بنا دی جائے لیکن بورڈ کے صدر نے سیلیکٹرز کی رائے ماننے سے انکار کر دیا تھا بے باگ صاف گو گمبیر کا سجیدہ رویہ اکثر ان کے نقادوں کو یہ سوچنے پر مجمور کر دیتا ہے کہ شاید ان کے قریب نہ جانا ہی بہتر ہے گمبیر کا ماننا ہے کہ چند کھلاریوں کی جو برینڈ ویلیو یا شورت کو انڈیا کرکٹ کی بہتری پر ہاوی نہیں ہونا چاہیے دنیا میں انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے کوچ کا عوضہ طاقت اور عزت کے ساتھ ساتھ مالی اعتبار سے بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ سالانہ ایک میلین ڈالر سے زیادہ کے پیکج کے ساتھ بونس بھی ملتے ہیں لیکن ٹرکٹ کے لیے پاگل ملک میں اس عوضے کے ساتھ ذمہ داری اور توقعات بھی وابستہ ہوتی ہیں جن میں راہل جیویڈ اور ان سے پہلے روی شاستری کی کامیاب کوچنگ کریئر کے ذرا سے مزید اضافہ ہوگا اگلے تین سال کا جو کلنڈر ہے بہت مصروف ہے اس سال انڈیا چیمپئنس ٹوفی میں اگلے سال ورلڈ پیس چیمپئنشپ ہوگی دوہزار سوپر سٹار سے بھرپور ڈیسنگ روم سے نمٹنا ہوگا ایک نئی اور نوجوان ٹیم تیار کرنا ہوگی اور ذہن حکمت عملی اور مہارت سب میں ہی تبدیلی لانا ہوگی تاکہ انڈیا کرکٹ میں اپنا مقام برقرار رکھ سکے اور بلکہ نہ صرف برقرار رکھ سکے بلکہ اس کو بڑا بھی سکے گوتم گمبیر کے لیے سب یقیناً آسان نہیں ہوگا ناظرین ہمارا یہ تھا اب تک کا سپورٹس میں یہاں امید کرتا ہوں کہ پروگرام پسند آیا ہوگا پروگرام پسند آئے تو وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کر اپنی رائے کا اظہار کریں اپنے مزبان یا صرف ولید کو دیجئے اجازت